بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ ماہ رمضان کی پہلی رات اللہ تعالی میری اممہ کی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے چاہے وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ اور پیس لاکھ درجے انچے کرتا ہے اور پچاس شہر ان کے لئے تعمیر کرتا ہے آپ نے اشار فرمایا اللہ تعالی رمضان کے دوسرے دن ایک قدم جو رجدہ اٹھاتا ہے اس کے برلے ایک سال کی عبادت کا سواب عطا کرتا ہے نبی کا سواب اور ایک سال کے روجے کا سواب بھی عطا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں خدا تیسے دن بدن گے بالوں کے سواب کے برابر سفید موتی سے جنر میں ایک قبع بنائے گا اور اس کے اوپر نور کے بارہ آزار گھر بنائے گا اور اس کے نیچے بارہ آزار گھر بنائے گا اور ہر گھر میں آزار تک تو ہوں گے اور ہر تک پر ایک ہور ہوگی تمہارے پاس ہر روز آزار ملائکہ آئیں گے اور ہر کوئی ایک حدیعہ لے کر آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا چوتے دن جنر میں تمہیں ستہ آزار مل اتا کرے گا ہر مل میں ستہ آزار گھر ہوں گے ہر گھر میں آزار تک تو ہوں گے ہر تک پر ایک ہور ہوگی ہور کے لئے آزار کنیزے ہوگی اور ان میں سے ہر ایک دنیا جہاں سے بہتر ہے آپ نے فرما اللہ تعالیٰ پاس چھو دن جنر میں مابع بحیش کی ایک قصہ میں اس میں ہزار ہزار شہر یعنی دس لاکھ شہر تم کو اتا کرے گا اور ہر شہر میں ستہ آزار گھر ہوں گے ہر شہر میں ستہ آزار دس اکان ہوں گے ہر دس اکان پر ستہ چھوٹر دس اکان ہوں گے ہر دس اکان پر ساڑھا دا رنگی گزہ ہوگی جن میں سے کوئی ایک گزہ بھی دوسری گزہ سے مشاہبت نہیں رکھتی آپ نے فرما اللہ چھٹے دن بحیش داری السلام میں ایک شہر ایک لاکھ شہر اتا کرے گا ہر شہر ایک لاکھ گھر ہوں گے ہر شہر میں ایک لاکھ گھر ہوں گے اور ہر گھر میں ہزار در اطلانی ایک لاکھ تک دوں گے ہر تک میں ایک بی بی ہورہ لین ہوگی جس کے پاس تیس ہزار ملبوسات در اور یاکوش سے بنے ہوں گے اور ہر ملبوسات کو سو کنی سے اٹھائی ہوئی ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہبت ہمائے کہ اللہ ساتھ دن تم کو جہدالنائیم جنر کی ایک قصہ میں اس میں چالیس ہزار شہیدوں اور چالیس ہزار شدی کو سوپ عطا فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہبت ہمائے کہ اللہ آٹھ دن تم کو ساٹھ ہزار عابیدوں اور ساٹھ ہزار زائدوں کا سوپ انعیت فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہبت ہمائے کہ اللہ نووے دن تم کو ہزار علماء ہزار محترقین ارتقاب میں رہنے والے اور ہزار فوجیوں کا عجر و سوپ انعیت فرمائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہبت ہمائے استغفار کریں گے آپ نے فرمایا کہ سب کے سب مکلوقات یہ سارے کے ساری مکلوقات تم روزہ داروں کے استغفار کریں گے یہ سارے کے ساری مکلوقات روزہ داروں کے لیے استغفار کریں گے